آج کے ہماری گھٹنا بہت حیران کرنے والی پریشان کرنے والی اور شاید جتنے بھی لوگوں نے اس گھٹنا کو سنا ان لوگوں نے بھی دانتوں تلے انگلیاں دوالی اور یقیناً آپ بھی سنیں گے تو شاید آپ کی زندگی کی پہلی گھٹنا ہو کیونکہ ایک یو وقت جس کی پریم کہانی اس کے عویس سممند ایک شادی شدہ مہیلہ کے ساتھ چل رہے تھے وہ اسی کے ساتھ شاہر ایک سممند بناتا تھا لیکن بڑی حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ اس مہیلہ کے ساتھ س اس کے پتی کے ساتھ بھی سممند بناتا تھا ویسے ہی جیسے وہ اس کی پتنی کے ساتھ بناتا تھا وہ تینوں کبھی کبھی ایک ساتھ بھی ملتے تھے اور پارٹی کرتے شراب پی تھے لیکن کہتے ہیں کہ برے کا انجام برا ہوتا ہے اور اسی بیچ اس گھٹنا میں ایک ایسا موت کا خونی کھیل ہوتا ہے جس میں ایک کی موت ہو جاتی ہے پوری کہانی جاننے کے بعد شاید آپ بھی چونک جائیں گے تو چلتے ہیں اور جانتے ہیں پورا معاملہ میرا نام ماز ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے ک سیکھنے کو ملتا ہو تیچھے نیچے لال والے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب سرور کر دیجئے گا تو گھٹنا آندر پردیش کے سمارٹ سٹی کی ہے آٹھ تاریک کی شام سارے لوگ اپنے اپنے کام کر کر جب اپنے اپنے گھروں پر جا رہے تھے تو وہیں پر ایک کولونی میں جب ایک محلہ اپنے کمرے پر پہنچتی ہے جو جوب کر کر واپس آئی تھی تو وہ کمرے کے اندر پہنچنے کے بعد چیخنے لگتی ہے چلانے لگتی ہے جو کولونی محول کے لوگ تھے جب وہ اس کے کمرے میں پہنچتے ہیں تو ان کی بھی چیخ نکل جاتی ہے کیونکہ اس محلہ کے پتی کی لاش سامنے بیٹ پر پڑی ہوئی تھی فوراں پولیس کو فان کیے جاتا ہے پولیس موقع پر پہنچتی ہے پتنی پریانکہ سے پوچھتاچ کی جاتی ہے کہ آخر تم کب آئی تمہارے پتی یہاں پر کب سے تھے تو وہ بتاتی ہے کہ میں صبح جوب کرنے کیلئے گئی تھی ویسے تو میرے پتی بھی میرے ساتھ روزانہ جوب کرنے جاتے ہیں لیکن یہ آج جوب پر نہیں گئ رہے تھے یہ گھر پر آرام کر رہے تھے اور میں شام کو جب واپس آئی تو ان کی لاش ملی اور میں نے فوراں چیخ پکار کر لوگوں کو بلایا پولیس چھانوین میں لگ جاتی ہے پولیس کو لگتا ہے کہ شاید لوٹ پارٹ ہوئی ہو لیکن جب روم کو چیک کیا جاتا ہے تو سارا سامان بکھرا ہوا تھا پولیس کو لگتا ہے کہ شاید آس پاس کہیں کوئی انسان لوٹ کی رادے سے آیا ہوگا اور اس نے ہتیا کی ہوگی وہیں جو علاقہ تھا اس کے CCTV کیمرہ چیک کی جاتے ہیں وہاں کی لوگوں سے پوچھتاچ کی جاتی ہے کہ یہاں پر کسی کو آتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا ہو لیکن دوپیر کے ٹائم ہتے ہوئی تھی لگوگ ایک سے دو وجہ کے ٹائم اس لیے کوئی وہاں پر تھا نہیں اور کسی نے نہ ہی آتے ہوئے دیکھا کسی کو نہ ہی جاتے ہوئے لیکن اسی بیچ پولیس کو ایک CCTV کیمرے میں ایک شخص جاتا ہوا دیکھتا ہے جو تیزی کی ساتھ جا رہا تھا پولیس اس فوٹو اس فوٹو کو نکالتی ہے اور جو پریانکہ تھی اس کو دکھاتی ہے کیونکہ اس فوٹو کو دیکھنے کے بعد پولیس کو یہ پتا چلاتا کہ یہ جو شخص تھا یہی اس گھر میں آیا تھا اور یہ گیا تھا اور جب پریانکہ اس فوٹو کو دیکھتی ہے تو پریانکہ بولتی ہے یہ تو میرے پتی کی دوست ہیں جہاں پر ہم لوگ جہاں پر میں جم کرنے جاتی ہوں یہ وہ ہیں ان کا نام انیرود ہے اور پولیس انیرود کو اٹھا لیتی ہے اس سے پوچھتاچ کرتی ہے کہ تم اس علاقے میں کیوں گئے تھے تو بتاتا ہے کہ میں وہاں کولونی میں نہیں گیا اور نہ ہی میں وشال سے ملنے گیا تھا میں تو کہیں اور گیا تھا لیکن پولیس نے اور علاقے کی بھی سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کر لیے تھے وہ صرف اسی علاقے میں آیا تھا اور اس کا گناہ پکڑا جاتا ہے وہ اپنے گناہ کو قبول کر لیتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ہاں ہتھیا میں نے کی ہے لیکن جب پولیس اس سے وجہ پوچھتی ہے تو وہ جو کہانی پولیس کے سامنے رکھتا ہے تو اس کو سننے کے بعد پولیس والے بھی حیران ہو جاتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ وہیں کی ہی وہ جم ہے جم ٹرینر ہے وہ لگ بگ تین مہینے پہلے جب جم ٹریننگ دی رہا آتا تو اس کے پاس بہت ساری لڑکیاں ٹریننگ کی لیے آتی تھیں اور اسی بیچ جو پریانکہ تھی وہ بھی اس کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا دھیان وہ پریانکہ کی طرف آکرشت ہونے لگتا ہے اور وہ پریانکہ سے بادچی شروع کرتا ہے دونوں کی قریبیاں بڑھ جاتی ہیں اس کو لگا تھا کیونکہ پریانکہ کے نہ ہی ہاتھ میں رنگ تھی نہ ہی اس کے پیروں میں کوئی پائل وغیرہ تھی تو اس کو لگتا ہے کہ پریانکہ یہاں پر نیو نیو رہنے کے لیے آئی ہے نئی نئی رہنے کے لیے آئی ہے اور شاید اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور اسی بیچ اس کی قریبیاں پریانکہ سے بڑھ جاتی ہیں پری انکہ بھی اس کے قریب آ جاتی ہے دونوں دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگتے ہیں تین مہینے اس بات کو ہو چکے تھے اور اس کے بعد پری انکہ اس کو بتاتی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں یہ بات جاننے کے بعد انیرد کا دل مانو ٹوٹ سا جاتا ہے لیکن پری انکہ اس سے بولتی ہے کہ صرف شادی نام کو ہے اس کے علاوہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اور پری انکہ انیرد کو اپنے گھر پر لے کر آتی ہے کیونکہ انیرد کے بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ آخر کیا معاملہ ہے اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ جو میرا پتی ہے وہ نامرد ہے وہیں جب انیرد پری انکہ کے ساتھ اس کے گھر اس کے روم میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پتی کا روم الگ ہے اور اس کی پتنی کا روم الگ ہے دونوں الگ الگ روم میں رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ ہماری شادی صرف نام کوئی تھی ہم لوگوں کے بیچ یہی ڈیل تھی کہ میں جس لڑکے کے ساتھ چاہوں اس لڑکے کے ساتھ سممند بنا سکتی ہوں اور جو میرا پتی ہے وہ بھی لڑکوں کے ساتھ سممند بناتا ہے پہلے انیرد اس بات کو سن کر حیران ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تینوں ساتھ میں ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں لیکن جو پریانکہ کا پتی تھا وہ انیرد کو گھورے جا رہا آتا اور گھورنے کے بعد پھر دوبارہ سے تینوں مل کر شراب پیتے ہیں اور پھر پریانکہ اور انیرد اپنے جو روم تھا اس میں چلے جاتے ہیں وہیں پر بیٹھ کر مستی کر رہے تھے کہ اسی بیچ جو پریانکہ کا پتی تھا وہ کمرے میں آ جاتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے کہ اب تم ایسا کرو تم لوگ یہاں سے الگ چلے جاؤ کیونکہ مجھے بہت اکیلہ پن لگ رہا ہے تم لوگ ساتھ میں ہو میں اکیلے ہوں اس لیے تم کہیں اور جاؤ اور وہیں پر رہا ہو کیونکہ اس کو جلن ہو رہی تھی اور اسی بیچ پریانکہ بولتی ہے مجھ سے بولتی ہے کہ جیسے پیار تم مجھے کرتے ہو ویسے ہی پیار میرے پتی کو کرو گے تھوڑی دیر کے لیے میں گھبرا جاتا ہوں لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں میری دکت کیا ہے میں بھی تھوڑا بہت اس کو پیار دے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم تینوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ سمبند بناتے تھے اور ایسا ہی لگ وقت کافی ٹائم پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا لیکن اسی بیچ جو وشال تھا وہ مجھے بہت زیادہ پریشان کرنے لگا تھا وہ زبردستی مجھے فون کر کر بلاتا تھا کہ اگر میں نہیں آیا میں نے اس کے ساتھ سمبند نہیں بنائے تو وہ یہ بات سب کو بتا دے گا اپنی پتنی کو الگ لے کر چلے جائے گا دوسرے شہر میں چلے جائے گا اور وہ ایسی ایسی دھمکیاں دیتا تھا اور آٹھ تاریخ کی آٹھ تاریخ کو بھی اس نے مجھے فون کر کر اسی لیے بلائیا تھا کہ آج میں چھٹی پر ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم گھر پر آؤ میرے ساتھ سمبند بناؤ اور پھر میں اس کے گھر پر پہنچ جاتا اور میں نے اس سے بولا تھا کہ اب میں تمہارے ساتھ سمبند نہیں بنا سکتا میرا دل گوارہ اندر سے نہیں کرتا لیکن جو وشال تھا وہ مجھ سے بول رہا تھا پھر دوبارہ سے دھمکی دی رہا تھا اور اسی بیچ میں نے آگ ببولہ ہو کر چاکو سے اس کے گلے کو کارڈ دیا اور پھر وہاں سے مفرار ہو جاتا ہوں مجھ سے جو کچھ ہوا وہ گصے میں ہوا مجھے نہیں پتا تھی کہ ایسا کانڈ ہو جائے گا پولیس فوراں انیرد کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتی ہے لیکن اس کے بعد جب اس گھڑنا کا خلاصہ ہوتا ہے تو اہر کوئی حیران تھا دنگ تھا کہ آخر ایسا بھی ہو سکتا یقینا برے کام کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے آپ اس کو کتنے بھی اچھے طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر دیں کتنا بھی اچھا بنانے کی کوشش کر دیں لیکن گلت کا نتیجہ گلت ہی ہوتا ہے تو اسی لیے برے کام سے دور رہیں آپ کتنی بھی اس کو چھپانے کی کوشش کر لیں کتنی بھی کچھ بھی کر لیں لیکن اس کا انجام برا ہوگا آپ اس گھڑنا پر کیا بولنا چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ سب سے زیادہ گلتی اس گھڑنا میں کس کی ہے ملتی ہیں کسی اور ویڈیو میں